مزکار آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ نیوز وراب کے ساتھ میں نوچ آدھری اور ہمارے اس خاص پروگرام ہریانہ کی آواز میں آپ سب ہی کا سواگت ہے تو پردیش میں ان دنوں گہوں کی سرکاری خرید چل رہی ہے سرکار نے منڈی میں 48 گھنٹوں میں خرید اور 72 گھنٹوں میں فصل کے بھکتان کا دعویٰ کیا ہے لیکن پردیش کے کئی ایسے زلیں ہیں جہاں کسان مایوس ہیں کیونکہ 8 سے 15 دن بیٹ جانے کے بعد بھی کسانوں کو ان کا مہنتانہ نہیں مل پا رہا ہے سرکار ایک طرف گہوں کی سرکاری خرید کو لے کر بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے وہیں دوسری طرف کسان پرشاشن کی سستی کے چلتے پردھرشن کرنے کو کسان مضبور ہیں کسانوں نے تھیکے داروں پر بھرست اچار کے آروپ لگائے ہیں کہ اٹھانے کرنے کے لیے بھی تھیکے دار کھولیاں پیسے مانگتے ہیں ایسے میں کسانوں پر اور آردھک بوجھ بڑھ گیا ہیں تو ہریانہ کی آواز میں آج اسی مدے پر بات کریں گے کہ کس طریقے سے کسانوں کی فصلوں کا اٹھان ہونے کے بابزود بھی انہیں پیسے نہیں مل پا رہے ہیں سوال ہمارے یہاں پر یہی ہے کہ کسانوں کو سمیہ پر کیوں نہیں مل پا رہی ہے پیمین سرکار کی منشہ پر کیوں پلیتہ لگا رہے ہیں ادھیکاری یہ بڑا سوال ہے کیونکہ سرکار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 72 گھنٹے کے اندر کسانوں کی فصل کا بھکتان ہوگا تو 72 گھنٹے میں پیمنٹ کے دعوے کا کیا ہوا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور کیوں ہر بار کسانوں کو مہنتانے کا انتظار کرنا پڑتا ہے ایسے لاپروہ ادھیکاریوں پر کب کاروائی ہوگی یہ ایک بڑا سوال ہے یا پرشاشن کاروائی سے کیوں گریز کر رہا ہے تو ہریانہ کی آواز میں آپ بھی اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ہاں ہمارے نمبر آپ کے ٹی ویل سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں کال کریے اور اپنی رائے دیجئے تو منڈیو میں خرید ہونے کے 72 گھنٹے کے اندر پیمنٹ کسانوں کے خاتے میں آنے کا جو دعویٰ پردیش سرکار کی طرف سے کیا گیا تھا اور اس دعوے کی ہوا یہاں پر نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سیدھے سیدھے آروپ یہاں پر کسانوں نے ادھیکاریوں پر لگائے ہیں انہوں نے کہا کہ فصل کا بھکتان ہونے کے بعد بھی انہیں پیمنٹ نہیں مل پا رہی ہے تو ہریانہ کے آواز میں آپ بھی اپنی رائے دیجئے کسانوں کو اپنی فصل بیچنے کے لیے ایک سبتہ آباد بھی پیمنٹ نہیں مل پای ہے آٹھ سے پندرہ دن ہو گئے ہیں پیمنٹ نہیں مل پای ہے تو ایسے میں کسان ناراض ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اور آرثک بوش بڑھ گیا ہے تو کیوں ہر بار کسانوں کو اپنے مہنت آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے تو لاپروہ ادھکاریوں پر کاروائی سے گریز کیوں کی اچارہ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور جب اس بارے میں ادھکاریوں سے بات کی گئی تو ادھکاریوں نے کہا کہ زیادہ تر کسانوں کی پیمنٹ خرید ہونے کے بعد تورنت کی جا رہی ہے لیکن جس طریقے سے یہاں پر مارکٹ کمیٹی جو گھولت چیخہ کی ہے وہاں پر کسان اپنا ویرود جتار ہیں پردرشن کر رہے ہیں انہوں نے یہاں پر نارے وازی کی اور ادھکاریوں کے خلاف اپنا روش ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ سرکار نے بہتر گھنٹے کے اندر پیمنٹ بھکتان جو ہے وہ کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن یہاں پر اس دعوے پر ادھکاری جو ہیں پلیتہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ہریانہ کے آواز میں آپ بھی اپنی رائے دیجئے آپ بھی کول کریے ہمارے نمبر آپ کی ٹیو سکرین پر پلیش ہو رہے ہیں ہمارے کولر راہل جوڑ چکے ہیں جی دیجئے اپنی رائے مہم جیسا کہ اب بتا رہے ہو اور سرکار نے دعویٰ کی بھی کیا تھا کہ بہتر گھنٹے کے اندر جو ہے کسانوں کو پیمنٹ ہونی تھی جو ہے فصل کی تو وہ کیوں نہیں کی جاری اور سرکار اس پر چھپی کے ساتھ ہوئے اس پر سرکار کو جو ہے بیان دینا چاہیے اور کیا جو بھی خامیاں آ رہی ہے جو بھی کمیاں آ رہی ہے سرکار کی طرف سے ہو جو بھی کمی آ رہی ہے اس کو دور کرنا چاہیے کیونکہ کسان جو ہے پہلے ہی موسم کی مار جل رہا ہے کہیں نا کہی موسم کے چلتے خراب بیچ میں خراب موسم کے چلتے کبھی بارش بھی آج جو ہے ہریانہ میں بارش کئی جگہ جو ہے سمبابنا بھی جتائی جاری ہے کہیں نا کہی آدھی فصلے تو ویسے ہی خراب ہو جاتے ہیں اور جو کچھ جو ہے منڈیوں میں وکتی بھی ان کی پیمنٹ نہیں آتی تو آدھے سے زیادہ کسان تو ایسی آتھمتیاں کرنے کو مجبور ہو جاتا ہے تو کس طریقے سے جیے گا انداتا ہم تو کہنے کو تو انہیں انداتا کہتے ہیں سینی کو اور جو ہے کسانوں کو اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں اور لیکن اور انہی کی جو ہے ہمارے دیش میں ستیتی اتنی زیادہ کھارا ہی ہے اور اس پر کوئی بھی سرکاریں جو ہے نہیں بولتی ہے ووٹ جرور لیا جاتا ہے ان کا ووٹ بینک جو ہے ان کو جرور سمجھا جاتا ہے لیکن ان پر جو ہے کوئی بھی سرکار جو ہے کچھ بھی نہیں بولتی اور ان کی جو ستیتی ہے وہ چاہے آجادی سے پہلے دیکھے اور آجادی کے جتنے سال ستر سے پچھتر سال جتنے بھی سال ہوئے اس کے بعد سے جو ہے ستیتی کوئی زیادہ بدلاب نہیں ہوا ہے پہلے کی کسانوں کی پہلے بھی ایسی تھی اور ابھی بھی ایسی ہے تو کسانوں کے لیے جو ہے بڑے جو ہے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور جو سرکار جو ہے دعوے کرتی ہے یا وادے کرتی ہے اس کو جو ہے پورا کرنا چاہے سرکار کو بہت بہت شکریہ آپ کا اپنی رائے دینے کے لیے تو آپ بھی کال کر سکتے ہیں رائے دین سکتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے کسان یہاں پر نظر آ آ رہے ہیں نراش نظر آ رہے ہیں ان کا کہہنا ہے کہ ہماری فصل کا اٹھان ہو چکا ہے لیکن آٹھ سے پندرہ دن بیٹھ گئے ابھی تک ہمیں پیمنٹ نہیں ملی اور اس کے لیے وہ بار بار چکر بھی کافٹ ہیں ادھیکاریوں کے بینک میں جا رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ پیمنٹ ابھی تک نہیں آئے تو جو سرکار یہاں پر دعوے کر رہی ہے کہ بہتر گھنٹے کے اندر بھوکتان کیا جائے گا فصل کا تو ایسے میں ان دعووں پر کیوں ادھیکاری پلیتا لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں سوال یہی ہے کہ ایسے ادھیکاریوں پر کار بھائی کیوں نہیں کی جائے یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ بہتر گھنٹے کے اندر پیمنٹ کسانوں کو دینے کی جو بات سرکار نے کہی تھی ہمارے کالر پیم جوڑ چکے جی دیجے پیر آئے نمستے جی یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ادھیکاریوں کی پوکش ہے تو پیفہ جا نہیں رہا وہ پھو نہیں رہی اس کے پیسے کوئی نہ کوئی کارن کو پھوڑنا چاہی ہے کہ کسانوں کو سنگ کرنے کے لیے ادھیکاریوں کو بولا ہے ادھیک تیسے کرو ہم بیٹھ میں نہیں آئیں گے ادھیکاریوں سے یہ پوشن پوچھنا کیے کہ آپ چون ہی پیمنٹ دے رہے وہ کہیں گے ہمارے پاس تیسے نہیں ہے یا سرکار کا آدھیک ہے ادھیکاری اس کام کو روک نہیں سکتے مہم جب سرکار بولی ہے ایک ایک دانہ ہم خریدیں گے ایک ایک پیمنٹ ہم کریں گے سرکار یہاں پہ تین سے رونگ نہیں ہیں اور ادھیکاری کسی کام سے روک نہیں سکتے اب چھان کس کام سے روک رہے چھانوں کو کون سنگ کرنے کی منطرہ بنا کے رکھا اس چیز کو دیان دینے کی دیورت ہے ہو سکتا ہے کہ پہلے کے جو قانون کے لیے سرکار کیسے ہسنا پڑا اور انہوں نے ایڈیٹیسن کیا وہاں پہ اس کے کام سے چھانوں کو تم کیا جا رہا ہو ان کو پیمنٹ اور باہر میں دیکھیں جو ریج یہاں پہ امیس کی کی ہے اور اس ریج سے باہر میں جنسے تھوڑ کے زیادہ کام گیہوں کے ترنے مانا کرنا یوکرین اور رہزہ کی نڑائی ہے اس کے کام کے ترنے یہ سب بانے اگلاتی ہے جسے گورنمنٹ کی بہت بڑی راجتک چال لگتی ہے جی چلیے بہت پر شکریہ کال کرنے کے لیے تو آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں کیونکہ لگتار کسانوں کو کہنا ہے کہ ہم اناز منڈی میں اپنا گیہوں لے کر جاتے ہیں جاتے کے ساتھ ہی بول ہو جاتا ہے لیکن کھاتے میں پیسے نہیں آ پاتے ہیں ہمارے کالر ماسٹر آر کے کالیاں جھڑ چکے جی دیجئے اپنی رائے نمستے جی دیکھیں میری عزیزہ بات یہ ہے اگر سرکار چاہے اگر بھی بھاگ چاہے تو عدکاریوں کی کیا ہمت ہے کیا ان کی مزال ہے کہ وہ پیمن نہ کریں پہلی بات دوسری بات ہو سکتا ہے کوئی اس میں کوئی سیاست سیاست ہو سیاسی چالو اگر یہ ڈیزرب کرتے ہیں اگر ان کی پیمنٹ ڈو ہے تو فوراں ان کی پیمنٹ انہیچی ہے کیوں نہیں پیمنٹ ہوتی اور ذمہ دیتا ہے انہیچی ہے اگر کوئی عدکاری ہے ان کے خلاف ایکشن ہو کئی بار ایسا دیکھنے کو ملتا ہے سننے کو ملتا ہے ہم بھی یہی رہتے ہیں سماج میں کئی بار بلا وجہنا عدکاریوں کو برناب کرنے کے لئے بھی یہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں ایک بات اور ایک بات اس سے میں جھوڑنا چاہتا ہوں میں پہلے بھی اکثر بھی کہتا ہوں جو میرے کسان بھائی ہیں ہم ہر بار کہتا ہوں اور وہ مدہ جھوڑا ہوا ہے وہ مدہ آج کا نہیں ہے لیکن مدہ جھوڑا ہوا ہے جو کسانوں کو یہ کرجے وہاں ہوتے ہیں اور کسانوں کو فرنڈوں میں پیسا جاتا ہے یہ بند ہونا چاہیے جب یہ مدہ ہوگا تب بھی ہم اسی بات پر اپنے قیم رہیں گے باکہ ان کی پیمٹ ہونے چیئے جو ان کی جائد پیمٹ ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کے لئے تو ہریانہ کی آواز میں آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ بھی اپنے شہر کا حال بتا سکتے ہیں ہمارے کالر سورج بھان جھوڑ چکے ہیں جی تھی اپنی رائے نمسکار میم نمستے جی کسانوں کو سمیتے نہ خاد ملتی ہے نہ بیج ملتا ہے نہ پانی ملتا ہے نہ بیجلی ملتی ہے ان سب کے باوجود کسان انپیدا کر کے ہم منجوں میں اب آپ دیکھ رہے دکا کھا رہے ہیں یہ بولنے والے وہیں جملے تائم لگتا ہے تو کبھی آتنک وادی اگر وادی یہ شنگیا ان کے پاس رہتی ہے اب عدکاری کی دیر ہے جملے والی میم آج کل شرکار شرکار لام کی طلب ہوتا ہریارہ میں تیز ہی نہیں ہے یہ دیش کا ستیا ناس کرنے کسانوں نے ایک تھا دکھائی موزی جی کو پپڑے گھٹلوں کے بلکے لیا تیرا بھی نکا وہ بدلہ لے رہے ہیں میم احمد روک کے بیجلی روک کے یہ سب اس طرح کی اب خادر نہیں مل رہا ہے بھی جائے کے لیے خریب حصل کے لیے خادر نہیں ہے دی ای پی ان سے پوچھنا میم آپ کو کہ کس سیل پائنٹ پہ جلے میں کتنی خادر دیئے کی آئی ہے کتنی بجائی ہونی ہے یہ آنکڑے کسی باتے پاس ہے پھر بھی مولن بیٹھے ہیں سب بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے تو آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں سوال ہمارے یہاں پر یہی ہے کہ کیوں کسانوں کی گہوں کے بھکتان جو ہے وہ کیوں نہیں ہو پا رہا یہ ایک بڑا سوال ہے کیوں سرکار کی منشہ پر پلیتہ لگا رہے ہیں ادھکاری بہتر گھنٹے میں پیمنٹ کے دعوے کا یہاں پر کیا ہوا جو سرکار دورہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ کسانوں کی ان کی فصل کا جو بھکتان ہے بہتر گھنٹے کے اندر کیا جائے گا تو اس پر کیوں پلیتہ لگا رہے ہیں ادھکاری یہ بھی ایک بڑا سوال ہے آپ کو بتا دیں کہ لگتار کسان یہاں پر یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ منڈیوں میں پہنچتے ہی ان کی گہوں کا اٹھان ہو جاتا ہے تول ہو جاتا ہے لیکن اس کے بابزود بھکتان نہیں ہو پاتا ہے آٹھ سے دس دن لگ جاتے ہیں اور ایسے میں کسانوں کا صاف طریقے سے یہاں پر کہنا ہے کہ ہمارے گھر کے جو کامکاج ہے کسی کے گھر میں شادی ہے یا کسی نے بینک سے لون لیا ہوا ہے اس فصل کو اگانے کے لیے تو ہم وہ سمیں پر نہیں بھر پاتے ہیں تو ایسے میں جو ادھکاری ان کی فصل کا بھکتان نہیں کر پا رہے ہیں کیا ان ادھکاریوں پر کارپائی نہیں ہونے چاہیے یہ بڑا سوال ہے کسانوں کا صاف طریقے سے کہنا ہے کہ ادھکاری کہتے ہیں کہ دو چار دن میں پیمنٹ آ جائے گا چنتہ مت کرنا لیکن اتنے دن بیٹ جانے کے بعد بھی پیمنٹ کیوں نہیں آئی یہ ایک بڑا سوال ہے کیوں کسان ہر بار پریشان ہوتا ہے تو خریانہ کی آواز میں آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ادھکاریوں کا یہاں پر یہی کہنا ہے کہ زیادہ تک کسانوں کی پیمنٹ جو ہے وہ خرید ہونے کی ترنت بات کی جا رہی ہے لیکن یہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب کسان پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے نیراش ہیں اور دھرنا پردرشن کر رہے ہیں ادھکاریوں کے خلاف پرشاشن کے خلاف یہاں پر اپنا ویرود جتا رہے ہیں ہمارے کالر رام کشن جوڑ چکے ہیں جی دیجی اپنی رائے جی سوال ہمارا یہاں پر یہی ہے سوال ہمارا یہاں پر یہی ہے کہ کسانوں جی دیجی ہمارا سوال بھی یہاں پر یہی ہے کہ جو سرکار یہاں پر دعوے کر رہی کہ بہتر گھنٹے کے اندر بھوکتان ہو جائے گا اس دعوے پر ادھکاری پلیتہ لگاتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں اس دعوے کو یہاں پر خوکلہ کیوں ثابت کر رہے ہیں کہ ایسے ادھکاریوں پر کاروائی نہیں ہونے چاہیے جو کسانوں کو بھی یہ آشواشن دے رہے ہیں کہ جلد سے جلد آپ کی پیمنٹ کا بھوکتان کیا جائے گا بہتر گھنٹے کے اندر یہ وعدہ کیا جا رہا ہے ان سے لیکن کسانوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ چار سے آٹھ دن پندرہ دن ہو چکے ہیں لیکن یہ صرف گھولا چکہ کی منڈی کی بات نہیں ہے پردیش کی کئی ایسی منڈیاں ہیں جہاں پر کسانوں کے فصل کا بھوکتان نہیں ہو پایا ہے چاہے وہ جیند کی ہم بات کریں یا پھر ہم امبالا کی بات کریں پردیش کے الگ الگ منڈیوں سے اس طریقے کی خبریں سامنے آئی ہیں جہاں پر کسانوں کے فصل کا اٹھان ہو چکا ہے لیکن اس کے بابزود بھی بھوکتان نہیں کیا گیا ہے اور اپنا ویرود کسان جتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس فصل کو اگانے کے لیے بینک سے لون لیا ہے کئی کسانوں کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں شادی ہیں تو ایسے میں جو کسانوں کا بجٹ ہے وہ بلکل بگڑ چکا ہے اور آگے وہ چہتاب نہیں دے رہے ہیں کسان کہہ رہے ہیں کہ اگر جلد سے جلد بھکتان نہیں کیا گیا تو ہم ایک بڑے سطر پر آندولن کریں گے تو سرکار کی اس منشاہ پر پلیتہ کیوں لگا رہے ہیں یہ ادھکاری ایک بڑا سوال ہے آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبر آپ کے ٹیوی سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں جو بہتر گھنٹے میں پیمنٹ کے دعوی سرکار نے کیا تھا اس دعوی پر پلیتہ کیوں لگایا جا رہا ہے کیوں ہر بار کسان کو اپنی محنت کا فل جو ہے نہیں مل پاتا ہے سمیں پر نہیں مل پاتا ہے کسانوں کا یہاں پر کہنا کہ ہم بینک کے چکر بھی لگاتے لگاتے تھک چکے ہیں لیکن ابھی تک ہماری پیمنٹ نہیں آئی ہے تو حریانہ کی آواز میں آپ بھی اپنی رائے دیجئے اور کال کریے ہر بار ہی کسان کو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پردیش میں گیہوں کی سرکاری خرید چل رہی ہے جو سرکار دورہ دعوی کیا گیا تھا کہ بہتر گھنٹے کے اندر جو ہے پیمنٹ ہو جائے گی بھوکتان کیا جائے گا کسانوں کا وہ دعوی یہاں پر خوکلے ثابت ہو رہے ہیں ان دعووں کو کیوں آدھیکاری یہاں پر پلیتہ لگا رہے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے گولا چیکہ سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں جہاں پر کسان اپنا ویرود چتا رہے ہیں اور کسانوں کا کہنا ہے کہ آٹھ سے پندرہ دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے ہمارے خاتے میں پیمنٹ نہیں آئی ہے تو سرکار ایک طرف گیہوں کی سرکاری خرید کو لے کر بڑے بڑے یہاں پر دعوے کر رہی ہے وہیں دوسری طرف کسان پرشاشن کی سستی کے چلتے پردرشن کرنے کو مضبور ہیں تو ایسے میں کسانوں نے ٹھیکے داروں پر بھر بھر سچار کے آروپ لگائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ٹھیکے دار یہاں پر کھلے آم ان سے پیسہ مانگتے ہیں اور ایسے میں کسانوں پر اور زیادہ آرثک بوجھ بڑھ جاتا ہے تو حریانہ کی آواز میں آپ بھی کال کر سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں ہمارے نمبر آپ کے ٹیول سکرین پر فلیش ہو رہے کال کریے اور آپ بھی اپنے وہاں کے حالات بتائیے انازمنڈی کی کیا آپ کے وہاں پر بھی اس طریقے کے حالات ہیں ایسی ہی تصویریں وہاں پر بھی سامنے آ رہے ہیں کیونکہ پردیش کے صرف یہ ہم گولا چیکہ کی بات نہیں کر رہے ہیں پردیش کے تمام زلوں کی انازمنڈیوں کی یہی حالت ہیں جہاں پر کسانوں کی گہوں کا اٹھان تو ہو جاتا ہے لیکن بھوکتان نہیں ہو پاتا ہے ایسے میں کسانوں پر آرثک بوجھ اور بڑھ جاتا ہے اور کسان ہاتاش اور نیراش ہو کر آت مہتیا کرنے کو مضبور ہو جاتا ہے تو حریانہ کی آواز میں آپ بھی اپنی رائے دیچی اور کال کریا ہے ہمارے نمبر آپ کے ٹیول سکین پر فلیش ہو رہے ہیں جو دعوے سرکار یہاں پر کر رہی تھی کہ 48 گھنٹوں میں خرید اور بہتر گھنٹوں میں فصل کا بھوکتان کیا جائے گا وہ دعوے یہاں پر کھوکلا ثابت ہو رہا ہے کسان پریشان ہے کسان صاف طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ 8 سے 15 دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک بھوکتان نہیں ہو پایا ہے بینکوں کی چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں اور ادھکاریوں کے پاس جاتے ہیں تو ادھکاریوں کا صاف کہنا ہے دو چار دن میں پیمنٹ آ جائے گی تو ایسے میں یہ کسان جائے تو جائے کہاں پر یہ بھی ایک بڑا سوال ہے تو ہریانہ کی آواز میں آپ بھی اپنی رائے دیچے اور کال کریے تو کسان کے خاتے میں بہتر گھنٹے کے اندر پیمنٹ ڈالی جا رہی ہے دعوے یہاں پر ادھکاری کر رہے ہیں لیکن وہ دعوے یہاں پر کھوکلے ثابت ہو رہے ہیں کسان یہاں پر نراز نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں جن ادھکاریوں دوارہ یہاں پر لا پرواہی بھرتی جا رہی ہے ان کے خلاف کار بھئی کیوں نہیں کی جاری یہ ایک بڑا سوال ہے تو جب بھی آرتے یہاں پر ادھکاریوں سے پوچھتے ہیں یا کسان ادھکاریوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے خاتے میں پیمنٹ کب آئے گی تو ادھکاریوں دوارہ یہی کہا جاتا ہے کہ دو سے تین دن میں ان کے خاتے میں پیمنٹ آ جائے گی اور وہ دعوے یہاں پر کھوکلہ ثابت ہو رہا ہے تو ہریانہ کے آواز میں آپ بھی اپنے رائے دیجئے سرکار کی منشاہ پر کیوں پالیتہ لگا رہے ہیں ادھکاری ایک بڑا سوال ہے اور جو بہتر گھنٹے کا دعوے یہاں پر سرکار نے کیا تھا کہ بھکتان بہتر گھنٹے کے اندر کسانوں کو کیا جائے گا اس دعوے کا یہاں پر کیا ہوا یہ ایک بڑا سوال ہے اور کیوں ہر بار کسانوں کو ہی اپنے مہنت آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے کیوں ہر بار کسانوں کو ہی بھلے کا بھکرا بننا پڑتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے لاپروہ ادھکاریوں پر کب کاروائی ہوگی اور کیوں گریز کیا جا رہا ہے یہاں پر کاروائی کرنے سے ایسے ادھکاریوں پر کاروائی کیوں نہیں کر رہا ہے پرشاشن یہ بھی ایک بڑا سوال ہے تو اٹھان کو لے کر ٹھیکے داروں پر بھی یہاں پر کسانوں نے بھرسوشار کے آروپ لگائیں ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اٹھان کرنے کے بدلے میں یہاں پر ٹھیکے دار ان سے پیسے مانگتے ہیں ایسے میں ہمارے اوپر آردھک بوش اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کسانوں کو اپنی فصل کی معقول قیمت جو ہے وہ سمیں پر کیوں نہیں مل پا رہی ہے یہ ادھکاری جو ہے سرکار کے اس دعوے پر جو بہتر گھنٹے کے اندر بھکتان کرنے کا دعوی سرکار دوارہ کیا گیا تھا اس دعوے پر یہاں پر پلیتہ لگاتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں اور ایسے ادھکاریوں پر کاروائی کب کی جائے گی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے تو حریانہ کی آواز میں آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبر آپ کے ٹیول سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں کال کریے اور اپنی رائے دیچئے اور پراتیش کے الگ الگ زلوں سے الگ لگ زلوں کے نازمنڈیوں سے اس طریقے کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں جہاں پر کسانوں کو اپنی پیمنٹ کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور کسان نراش ہے کیونکہ انہوں نے اس فصل کو اگھانے کے لیے لون لیا ہوا ہے تو ایسے میں وہ کسان پریشان ہے فلحال کے لیے اس پولیکین میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں ہریانہ میلز ہریانہ میلز ہریانہ زلوں زمین زمین کیا ہریانہ موسیقی